ملکی سیاسی بہران فوج کی نفرت پیدا کر کے وطن عزیز کو کمزور کرنا ہے اپنی فوج سے اختلاف رکھنے والے اہل عراق اہل شام سے سبق حاصل کریں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ کو عوام کے ذریعے ختم کیا گیا اور نتیجے میں اسلام کی ترجمان واحد اسلامی ریاست کو انیس ملکوں میں تقسیم کیا گیا پاک فوج کا ہر جوان سپاہی ہو یا جرنیل آسمان شجاعت کا ایک درخشندہ ستارہ ہے جس کے سینے پر کسی نہ کسی قربانی کا تمغہ سجا ہوا ہے بظاہر یہ چمکتی ہوئی کلفزدہ فوجی وردی ہے لیکن اپنے اندر انگنت داستانیں سمائے ہوئے ہیں میرے وطن کے گمنام سباہی جن کے سینے میں دل کی جگہ پاکستان دھرکتا ہے کسی ستائش کی پرواہ کیے بغیر ان کا ایک ہی جنون ایک ہی عشق اور ایک ہی ایمان ہے جس کا نام پاکستان ہے ہم اکثر اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں ہمارے شہر اور علاقے پر آمن ہیں یہ آزادی اور آمن فوج اور سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ممکن ہے جو ملک کو داخلی اور خارجی خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں حب الوطنی کے نام نہاں دعوے دار پاک فوج پر اتراز کرتے ہیں وہ حقیقت پر نظر دھڑائیں سہاگنوں کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی کیا قیمت ہے جس دنہن کے ہاتھوں کی مہدی ابھی پھیکی نہیں ہوتی جس کی آنکھوں میں لمبی راتوں میں نیر کی جگہ انتظار جم گیا ہو ایک نا ختم ہونے والے انتظار کی کیا بولی لگائیں گے جس بوڑی ماں کا جواں بیٹا اس دھرتی کی مٹی کو سہراب کر گیا ہو سبد حلالی پرچم میں لپٹے ہوئوں کے بچوں کی ٹوٹی ہوئی آس کو کتنے میں خرید سکتے ہیں اور اس کے باوجود مٹی کے بندوں کی دیوانگی میں کمی نہیں آئی آئیں پیچھے بیٹھ کے بزدنوں کی طرح اعتراض کرنے کی بجائے اپنی پاک فوج کے شانہ و شانہ کھڑے ہوں